بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ایٹوزی اور میں ہوں عزر محمود دوستو آج ہم بات کریں گے ننکانہ صاحب کے ثبوت جگیردار رائے بولار احمد خان بٹی کی رائے بولار کے والد کا نام رائے بھوے خان بٹی تھا سکھ مذہب کے بانی بابا گورو نانک کی چودہ سو انتر میں پدائش سے قبل ننکانہ کا نام رائے بھوے کی تلونڈی تھا گورو نانک کے والد کلیان چند خطری عرف کالو ماتا رائے بھوے بٹی کے بیٹے بولار خان بٹی کے پاس منشی کے طور پر ملازم تھے تلونڈی بنیادی طور پر ایک ہندو آبادی تھی مگر یہاں کا جگیردار رائے بولار خان بٹی نو مسلم تھا نانک سے نسبت کی وجہ سے اس آبادی کا نیا نام ننکانہ یعنی نانک کا آنا پڑ گیا اصل تلونڈی وہ ہے جہاں صدیوں سے دلر نامی قبرستان ہے برنانک کے زمانے میں بھی یہاں قبرستان تھا اور آج بھی قبرستان موجود ہے ناظرین یہ قبرستان ایک چھوٹے پہاڑ کی مانت ہے قبرستان کی چھوٹی پر رائے بولار احمد خان بٹی کی قبر مبارک موجود ہے دلی انتظامیہ نے قبر سے ملحق کا جگہ پر خوبصورت پتھ لگایا ہے اور قبر کے اوپر ایک غمبت تمیر کیا گیا ہے رائے بولار نے جب گرونانک میں بٹ پرستی سے نفرت دیکھی تو ہید کی باتوں کو ملاحظہ کیا تو اپنی جگہیر میں سے ساڑھے سات سو مربع زمین بابا گرونانک کے نام کر دی اسی زمین کی آمدن سے پچھلے ساڑھے پانچ سو سالوں سے گردواروں کی دیکھ پال پر اخراجات کا نظام چلتا آ رہا ہے یہ زمین آج کل محکمہ وقف املاک بورڈ کی ملکیت ہے زیلی انتظامیہ نے قبرستان کے ساتھ رائے بولار خان بٹی پارک تمیر کیا ہے جس میں کیپٹن حسنین نواز شہید کی قبر بھی موجود ہے امید کہتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کو خیار رکھئے اللہ حافظ